یہ بریکنگ نیوز اور بتایا جاتا ہے کہ کوئیٹ نائنٹین انہی سے پہر رہا ہے ایک مسلمہ شخص کی فٹائی بھی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تو ہی کوئیٹ نائنٹین فیلا رہا ہے لیکن اس جس کی ویڈیو کسی بھی شوشل میڈیا اور کسی بھی ٹی وی چینلز پر نہیں دکھا جاتی لیکن ہم نے ایک ریپورٹ دکھائی تھی اور آپ چیک کر کر اسے ہمارے کلیسٹ میں جو ویڈیو سے آپ اسے چیک کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑے مدعے کی بات یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جسی اس شخص کو بدلام کیا جا رہا تھا جس فرقے کو بدلام کیا جا رہا تھا جس مسلمان کو بدلام کیا جا رہا تھا جس انسانوں کو بدلام کیا جا رہا تھا جو وہی لوگوں نے بتا دیا اسی اللہ نے بتا دیا اسی شور نے بتا دیا اسی بھگوان اسی گوٹ نے یہ بتا دیا کہ تم سب کا خون ایک ہے جی ہاں تم سب کا خون ایک ہے تم سب کی جسم ایک ہے تم سب لوگ ہمارے سامنے ایک ہو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اوپر والوں نے یہ بتا دیا یعنی اللہ نے بھگوان نے سب لوگوں نے یہ بتا دیا کہ تم سب لوگ ایک ہو اوپر والا مالوں کے علاقہ لگ ہے تم لوگ کی نظر میں علاقہ لگ ہے میری نظر میں علاقہ لگ ہے سب کے نظر میں علاقے لیکن اوپر والے کی نظر میں ہم سب ایک ہیں اوپر والے کی نظر اس اللہ کے سامنے ہم سب ایک ہیں اس بھگوان کے سامنے ہم سب ایک ہیں اس گوڈ کے سامنے ایک ہیں لیکن یہ چیز اور یہ نیوز جو بتانے والے ہیں بہت ہی جلچسپ نیوز ہے اس نیوز کو آپ دیکھنے کے بعد آگے شیئر بھی کیجئے اور سسکرائب بھی کیجئے لیکن میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ شیئر کیجئے اور اسے لائک کیجئے جس شخص نے اوپر والے نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ کو دیکھنا چاہیے اور آپ لوگ کو یہ دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ باس شوشل ویڈیا اور باس ٹی وی چینل جسے فرقے کو بدلام کر رہے تھے مانو کیا آپ مسلمانوں کو کر رہے ہیں کل کسی اور مذہب کے لوگوں کو بدلام کیا جائے لیکن آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے باس جو ٹی وی چینل جوہاں لوگ بدلام کر رہے تھے مانو لوگ کے لیے یہ قبر بہت ہی بڑی بس آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے لیکن یہ نیوز دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو شیئر کیجئے اور بتائیے کہ کرونا ویرس کا نام سے جس شخص کو بدلام کیا جا رہا تھا آج وہی لوگ کسی مذہب کی جان بچا رہے ہیں کسی مذہب کو ویرس سے بچا رہے ہیں کسی مذہب کے لوگوں کو دوسرے یہ مذہب کے لوگ کسی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں کسی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کرونا ویرس کا اثر مسلمان سے فیلا جا رہا تھا لیکن ٹی وی چینل تو شوشل میڈیا سے ہی کرونا ویرس کو مذہبی رنگ دیا گیا تھا وہ لوگ کو میں کہنا چاہوں گا جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر چھلاتے ہیں لیکن چھلانا تو مجھے بھی آتا ہے لیکن میں پڑا لکھا ہوں اسٹوڈینٹ ہوں سب سے پہلے اس نیوز انکر سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں اسٹوڈینٹ ہوں لیکن یہ آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے اوپر والے نے بھی یہ بتا دیا تم لوگ ہمارے سامنے سب ایک ہو اس سپورٹ کو دیکھیں پڑا فٹ کے ساتھ اس کے ساتھ یہ دگر خبروں کے دیانے پڑھتے ہیں موسیقی ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم بطن ہم نام ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم بطن ہم نام ہے جو کرے ان کو جدا مذہب نہیں الزام ہے تبلیغی جماعت پر جم کر لگے آروپ جماعت کو ٹھہرایا گیا کورونا پھیلانے کا ذمہ دار خدا نے خون ایک ہی بنایا قدرت نے ایک بار پھر دکھایا جماعتیوں کا رکھدان بچائے گا ہندوستان جن جماعتیوں پر کورونا وائرس پھیلانے کے نام پر جم کر حملے ہوئے جس جماعت کی وجہ سے پورے ملک میں خاص مدائے کے لوگ نشانے پر آ گئے آج وہی پورے دیش کے لیے مثال بن کر کھڑے ہیں ان سے ملیے یہ ہیں ممبئی کے پلازما ڈونر ممبئی کے رہنے والے یہ ڈونر بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں جس پر اس ملک کو بیماری دینے کے الزام لگے تھے اور اب کورونا سے جنگ جیتنے کے بعد وہی اس کی دوا بن کر اپنا خون دینے ممبئی کے اسپتال پہنچے ہیں وہاں سے فون آیا نائر سے کہ آپ اگر جو پوزیٹیو پیشنٹ اچھے ہو کے آئے ہیں تو ان کا پلازما لے کر جو پیشنٹ اچھے نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم اس میں آپ کا پلازما ڈالیں گے تو اوپر والے کی دعا رہے گی تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا اس میں لیے مجھ کو بلائے گیا تھا اور پھر جو ہمارے امیر صاحب ہے تبلیغی جماعت کے مہنہ ساتھ صاحب نظام الدین سے انہوں نے اس بات کو وائرل کیا تھا کہ ہر مسلمان اس میں بڑھ شر کے حصہ لے اور انسانیت کو آگے کرے اور دوسروں کی مدد کرے تو اس ہوچ کے میں بھی گیا پہلے دن مجھ کو لے کر اپنا بلڈ لوگ نے چیک کر آیا کہ کوئی بیماری یا کوئی چیز تو نہیں ہے اس کے بعد آج پھر انہوں نے بلایا پھر گاڑی بھیجی تو انہوں نے اور پلازما لیا ایک آدھے گھنٹے کا پروسیجر تھا جس میں چار سو ایمل انہوں نے مجھ سے پلازما لیا یہ شخص اکیلے ایسے ڈونر نہیں توریج بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنے جسم کا خون دے کر کورونا کی دوا بننے کے لیے خود چل کر اسپطال پہنچے ہیں دلی سے ہی جماعتیوں کو لے کر ویواد شروع ہوا تھا اور اسی دلی میں توریج جیسے لوگ لوگوں کی چاند بچانے کے لیے آگے آئے ہیں ایک بار نیوز پر دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے ماننی مکتے منطق دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کے شریر پر کرونا کا ویرس اٹیک کر چکا تھا لیکن بہتر علاج اور ڈاکٹروں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ سب اب اس جنگ میں جیت حاصل کر چکے ہیں مطلب ان کے شریر میں کوویڈ نائنٹین کے ویرس سے لڑنے والی انٹی بوڈیز تیار ہو چکی ہیں اب انہی لوگوں کے خون سے پلازما نکال کر دوسرے مریضوں کو چڑھایا جائے گا اس پوری پرتیہ کو پلازما ٹرانسپارٹ کہا جاتا ہے کورونا سے ٹھیک ہوئے مریض سے خون نکالنا ٹھیک ہوئے روگی کی خون سے پلازما نکالنا خون سے نکلا پلازما چار مریضوں کو ٹرانسپار کیا جاتا ہے چار لوگوں کے شریر میں گیا پلازما انٹی بوڈیز بنائے گا انٹی بوڈیز کے اول پلازما میں ہی موجود ہوتے ہیں پلازما میں موجود انٹی بوڈیز وائرس سے لڑتے ہیں جس کے انٹی بوڈیز وائرس کو ہرا چکے ہوتے ہیں اس کے انٹی بوڈیز دوسرے شریر میں بھی ایک جیسا ویوہر کرتے ہیں یعنی ایک ٹھیک ہوئے روگی کا پلازما چار اور مریضوں کو ٹھیک کر سکتا ہے ظاہر ہے بنانے والے نے کوئی بھید نہیں کیا تھا اس لیے قدرت کے سکہر کی کارڈ بھی سب کے شریر میں ایک سی ہی ہے اور اب اسی نیمت کے ذریعے کرونا کو ہرانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے کرونا وائرس کی چپیٹ سے باہر آ چکے تبلیگی جماعت کے قریب دو سو لوگوں نے پلازما کے لیے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں سے زیادہ تر لوگ ڈلی سے ہی ہیں اور اپنا پلازما وہی ڈونیٹ کریں گے ان سبھی کے پلازما کا اپیوگ ڈلی میں بھرتی ابھی مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جائے گا جو کرونا سے پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے مریض ہیں جن کے سریر سے کرونا کا وائرس نکل چکا ہے ایسے مریضوں کا پلازما پلازما فیرسس مسین سے نکال کر کے جو بیمار گمبھیر مریض ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور ایسا دیکھا گیا کہ ان کے اندر کافی پوزیٹیو ریسپانس آئے جو لوگ بینٹی لیٹر پر تھے وہ جلدی بینٹی لیٹر سے ہٹا لیے گئے اور سوست ہو کر جانے لے گئے اس پورے مسئلے پر انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ بلیری سائنس کے سوتر بتاتے ہیں کہ ابھی ڈلی میں تقریباً دو سو پلازما یونٹس کی ضرورت ہے جو ویکتی دو بار لگاتار ٹیسٹ میں نگٹیبا جاتا ہے اور سات دن تک ٹھیک رہتا ہے اس کا پلازما لیا جا سکتا ہے ڈلی کے علاوہ بھی پورے دیش میں جماعت سے جڑے کئی لوگ پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں برے وقت میں جماعت سے جڑے ان لوگوں نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے پلازما ڈونیٹ کرنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ لوگوں کی ناسمجھی کے قرن پوری جماعت کو کوزنا ٹھیک نہیں کیونکہ عبادت چاہے خدا کی ہو یا بھگوان کی ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہر ممکن مدد کرو انسان کی جس کروڑا کے کہر نے سماج میں بڑا الگاہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی آج اسی کے علاج کے قارن کئی مسلموں کا خون ہندووں کی رگو میں دوڑ کر یہ پیغام دے گا کہ ہمارے مذہب چاہے الگ ہوں قدرت کی نظر میں تو ہم ایک ہی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 24 ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر اس ویڈیو پر آپ کے کوئی رائے ہے تو نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے واقف رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں نیوز 24 کا یوٹیوب چینل نیوز 24 نشپکش خبریں یہ ہے اچھے نیب نیوز پلاس 24 اور آپ دیکھ رہے ہیں This is 24